خواتین و حضرات تازہ ترین معلومات کے مطابق بابری مسجد کے اندر اب نریندر مودی سرکار نے سی سی ٹی وی کیمراز نصب کر دی ہیں تاکہ کوئی شخص بابری مسجد کے قریب نہ جائے لیکن دور سے بیٹھ کر تمام تر احوال بزریا سی سی ٹی وی کیمرہ ضرور دیکھ لیں لیکن دوستو نریندر مودی نے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیا دیکھا یہ جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اس سے پہلے کل اور پرسو بابری مسجد میں کیا ہوا یہ بھی آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بابری مسجد میں نریندر مودی نے مزدوروں اور ورکروں کی ایک بہت بڑی ٹیم نصب کی تھی لیکن کرین آپریٹر نے بتایا کہ اس نے تمام تر مشینوں کو اور کرینوں کو وہاں پر موجزتا نکارہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور تمام عملے کے دلوں میں ایسا خوف اور حیبت تاری ہوا کہ ایک کے بعد ایک کر کے سب نے وہاں سے استیفہ دے دیا اور نوکری چھوڑ دی اس کے بعد نریندر مودی نے پنڈتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو دعوت دی اور کہا کہ بابری مسجد میں شاید جنوں کا سایہ ہے تم جا کر وہاں پر پوجہ پارٹ کرو اور پوجہ پارٹ کے عمل سے یہاں سے جنات کو تم جو ہے وہ یہاں سے بھگا دو اور پھر یہاں پر ہم مندے تعمیر کریں گے دوستو اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ پنڈتوں کے سامنے ایسا موجزہ پیش آیا ان کے دلوں میں بھی ایسا خوف تاری ہوا کہ وہ بھی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے اور جا کر نریندر مودی کو بتایا کہ ہم وہاں پر کام نہیں کر سکتے ہمیں اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پیچھے لگ کر ہم اپنی جان دے دیں تو ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں دوستو بکلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ نریندر مودی نے بھارتی فوج کے صفحہ سالار کو بھی بولایا وہاں پر بڑے بڑے افسروں کو بھی بولایا سب سے مدد طلب کرنے کی کوشش کی لیکن نریندر مودی کو مدد نہیں مل سکی اس کے بعد وہاں پر چوہوں کا عذاب آ گیا اور اتنی بڑی تعداد میں چوہیں اس جگہ پر آ پہنچے کہ کوئی شخص بھی اس کے قریب جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا اور نریندر مودی کے دل و دماغ پر بھی انہی چوہوں کا راج آ گیا اور نریندر مودی کو بھی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس وہی چوہیں دکھائی دینے دیئے اور نریندر مودی بھی ان چوہوں کی تھر تھراہت کو اپنے دماغ میں محسوس کر رہا تھا اس قدر ڈرا ہوا تھا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور دوستو تازہ ترین نریندر مودی نے جو حرکت کی ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے بابری مسجد کے اندر اور بابری مسجد کے اطراف پر سی سی ٹی وی کیمراز نصب کر دیا ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز اس لیے نصب کیے ہیں تاکہ دور سے بیٹھ کر یہ بات جان لے کہ آخر وہاں پر ہو کیا رہا ہے نریندر مودی کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو تم موجزوں کی بات کرتے ہو اور جو تم بات کر رہے ہو کہ یہاں پر ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے یہ بات غلط ہے شاید وہاں پر بسنے والے مسلمان کوئی سازش رچا رہے ہیں رات کو جاتے ہیں اور ہمارے ورکروں کو ڈھراتے ہیں دھمکاتے ہیں یا پھر پیسوں کے عوض ان کو خرید لیتے ہیں اور تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ موجزہ ہو رہا ہے تمہیں اس معاملے میں ذرا تھوڑی سی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے جب نریندر مودی بے وکوف کو یہ مشورہ دیا گیا تو نریندر مودی نے بابری مسجد کے اندر اور باہر سی سی ٹی وی کیم نصب کروا دیئے اور اس کی مونیٹرنگ شروع کر دی مونیٹرنگ پر بقائدہ طور پر لوگوں کو بٹھایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم نے سارا دن اور ساری رات یہاں پر دیکھنا ہے کہ کون اس مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے اور کون یہاں سے باہر نکل رہا ہے اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آتا ہے تو فوری طور پر تم نے ہمیں خبر دینی ہے اب وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھیج کر اس پورے نیٹورک کو پکڑ لیں گے جس نے بابری مسجد کے اندر ہمارا جینا دشوار کا رکھا ہے اور ہمارے کسی بھی ورکر کو یہاں پر کام نہیں کرنے دیتا دوستو نے اب سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیئے گئے تو پھر مونیٹرنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی اور یہاں پر باقاعدہ طور پر ٹیم بیٹھ گئے نریندرمودی نے کچھ ڈرون کیمرے بھی چھوڑ دیئے جو کہ بابری مسجد کے اوپر اور بابری مسجد کے اطراف پر چکر لگا کر اس بات کو دیکھتے تھے کہ کیا یہاں پر کوئی انسان تو نہیں پھر رہا کیا یہاں پر کوئی شخص تو ہماری تفتیش کے لیے یا پھر یہاں پر کام خراب کرنے کے لیے درانے دھمکانے کے لیے تو نہیں آ رہا لیکن دوستو ایک ایسی حیرت انگیز چیز ڈرون کیمرے میں دیکھی گئی جس نے نریندرمودی کو بھی خوف میں مبتلا کر دیا اور نریندرمودی کی جو انتظامیہ تھی جو کہ سی سی ٹی وی کیمرو پر کام کر رہی تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اگر ایک کے بعد ایک لوگ اس کام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر یہ کام خطناک ہے اور اس کو کر کے ہم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے دوستو ڈرون کیمرے کی مدد سے دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک غیر مرئی مخلوق موجود تھی اور کہا یہ جا رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرے والے جو ہیں انہوں نے نریندرمودی کو یہ بتایا ہے کہ یہاں پر ایسی چیزیں نمودار ہوتی ہیں جن کا انسانی جسم سے یا پھر انسانی شکل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا یوں لگتا ہے کہ کوئی چیز ہوا میں محلک ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی ہے اور سی سی ٹی وی کیمرو میں کبھی نظر آتی ہے اور کبھی نظر نہیں آتی اب نہ جانے یہ فرشتہ ہے نہ جانے یہ کیا ہے ہمیں اس بارے میں علم نہیں لیکن ہم نے متدد بار اس کو دیکھ لیا ہے اور ہمارے ڈرون کیمرے ایک نہیں بلکہ چار سے پانچ مرتبہ ہوا میں اٹھتے ہوئے گر کر تباہ ہو گئے اور جب ڈرون کیمرو کو اٹھانے کے لیے کسی لڑکے کو بھیجا تو اس کو وہاں سے ایسی خوفناک آواز آئی کہ وہاں سے وہ ڈرون کیمرہ اٹھائے بغیر ہی واپس بھاگ آیا اور ہم ابھی تک اپنے ٹوٹے ہوئے نہیں کر سکے تو جس سرویلنس کے لیے تم نے ہمیں بٹھایا ہے جانچ پردال کے لیے تحقیق کے لیے وہ کرنا اب ہمارے لیے بے حد مشکل ہے کیونکہ جب بھی ہم اس کام کرنے کا سوچتے ہیں جب بھی ہم اپنے گھر سے اس کام کرنے کو نکلتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خوف تاری ہو جاتا ہے اور حیبت تاری ہو جاتی ہے دوستو اب بات تو یہ ہے ہم تو اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ جب قدرت ایک عمل کے خلاف ہے قدرت نہیں چاہتی کہ ایسا ہو تو پھر انسانوں کا اس طرح سے ڈر جانا ان کا خوف میں آ جانا یا ان کا اس کام میں دل نہ لگنا ایک معمولی سی بات ہے کیونکہ قدرت جس نے اس معاملے کو اٹھائی سال سے روکا ہوا ہے بھلا اب وہ اس معاملے کو کیوں ہونے دے گی اور قدرت کی وجہ سے ہی یہ تمام ترجہیں معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں اور ڈرون کیمرے والے ہوں سی سی ٹی وی کیمرے والے ہوں کرین آپریٹر ہوں وہاں پر کام کرنے والے مزدور ہوں عملہ ہوں انجینئرز ہوں سبھی ایک بات ضرور بداتا ہے اور سبھی کے جو بیانات ہیں جب ان کو ریکارڈ کیا گیا کلم بند کیا گیا تو ایک بات صرف حیرشتی کے کام کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں خوف اور حبت تاری ہو جاتی ہے اور جب ہم یہ کام کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اپنی دنیا نہ خراب کر بٹھیں اور اگر دنیا میں ہم بچ بھی گئے تو ہماری آخرت تو سو فیصد بگڑ جائے گی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اس لئے ہم اسی میں خیر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کام کو چھوڑیں کوئی اور کام کریں جس میں ہماری جان بھی محفوظ رہے اور ہمارے دل کا بھی سکون جو ہے وہ برقرار رہے دوستو نریندر مودی کو جب یہ خبر پہنچائے گئی اور ایک ویڈیو نریندر مودی کو دکھائے گئی تو نریندر مودی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ شاید اب کوئی دوسرا چارہ بچا نہیں ہے میں اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لے لوں کیونکہ اگر یہ فیصلہ اس طریقے سے لٹکتا رہا تو پوری دنیا میں میری جگہنسائی ہوگی اور پوری دنیا میج پر لانتان کرے گی کہ تم نے ایک تنازے کو اتنا اچھالا اتنا اچھالا اتنا نقصان ہوا اتنی اس معاملے میں جو ہے میڈیا بھی انوالو ہوا تو تم ہمیں یہ والی وضاحتیں پیش کر رہے ہو ویڈیوز دکھا رہے ہو تم سے عملہ وہاں پر ٹک نہیں رہا عملہ تمہارا بھاگ رہا ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اور کرین آپریٹرز بیانہ دے رہے ہیں اور اگر عدالت میں جا کر کچھ بھی ثابت نہ ہوا یہ لوگ مکر گئی یا پھر وہاں پر ثبوت پیش کرنے سے نریندر مودی کاسر رہا پھر تو وہ کبھی سیاست میں نہیں آسکتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت کو چھوڑ دینا ہی اس کے پاس ایک آپشن بچے گی تو دوستو نریندر مودی نے یہ تمام تر ویڈیوز اور ڈرون کیمرے میں جو چیزیں نظر آئیں یعنی جن کو سسٹم میں ریکارڈ کیا گیا ڈرون کیمرے تو واپس نہیں آسکے وہ تو گر کر تباہ ہو گئے برباد ہو گئے لیکن جو ویڈیوز سامنے آئیں اور نریندر مودی کو دکھائے گئیں ان کو دیکھ کر نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس تنازع کا حل جلد از جلد نکالا جائے اور اپنے کیے ہوئے گھنانے فیصلے کو واپس لیا جائے تاکہ جگہنسائی سے بھی بچا جا سکے اور جو وہاں پر تنازع جاری ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوف اور وہاں پر بچینی کی صورتحال برقرار ہے نریندر مودی کے اپنی نیندیں اڑی ہوئی ہیں ان نیندوں کو واپس لائے جا سکے دوستو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو تفصیلات کے مطابق انٹرنیٹ پر جو خبریں ہیں ان کے مطابق حاصل کی گئی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے